حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو تو جب بھی خوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ دسترخان پر ویٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ آئے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجی اور شروع کیجئے اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے میں تجھے اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے اور اگر تو اس کا نام ہی گوارہ نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا اس نے کہا روٹی کے چند لکموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفا ہی نہیں کر سکتا میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفا ہی نہیں کر سکتا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے اپنے بتوں کے ساتھ تیرے یہ وفا ہے تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لکمہ نہیں رہ سکتا کوئی بات نہیں اٹھ کے چلا گیا وہ چلا گیا تو جبریل آگئے رب کا سندہ سا دیا ابراہیم تُو نے میرا بندہ ناراض کر دی یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا تیرا نام لینا گوارہ نہیں تھا کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی مالک ستر اسی کے پیٹے میں ہوگا تو کہا اتنا عصہ ہوگیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں تم ایک دن نہیں کھلا سکے اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا ہے وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دیو میاں آجو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لینا آجا آیا دسترخان پر بیٹھا کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوں گے تو کھانا نہیں دوں گا ایک دم تبدیلی کیسے آگئی کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عصہ ہوا کہ دے رہا ہوں تم ایک دن نہیں دے سکے تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلان کے پاس رزق کتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے فلان تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں اس کی وجود کے منکر ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کیوں چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پر دے دیا جائے گا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیئے گئے تو تمہاری دل جو ہی مقصود ہے تمہارا لحاظ ہے برنہ ہم ان کو اتنا دیں اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کیوں یہ فرعون جو تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا بلکہ کہا آنا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی کوئی بیماری تو دور کی بات ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں پاتا رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا وہ صرف رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے صرف مومنوں کا رب نہیں ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ بازین میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا